پنجاب میں اس سیاسی حل چل جاری وزیراعلی پنجاب کا کچھ دیر میں اعتماد کا ووٹ لیے جانے کا امکان حکومتی عراقین کو جلد عبان میں پہنچنے کی ہدا ہے فواد چوتی کہتے ہیں اس وقت ایک سو پچیاسی عراقین عبان میں موجود ہیں باقی ممبران سے رابطہ جاری ہیں تعداد ایک سو ستاتی ستاسی ہوتے ہی وزیراعلی اعتماد کا ووٹ لے رہیں گے ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کے ایک سو اکتر موجود ہیں نمبر گیمز پورا کرنے کے لئے حکومت کو ایک سو ستاسی عرقان کی حمایت درکار ایوان میں حکومت اور اپوزیشن عراقین ایک مرتبہ پھرام میں سامنے اس لوٹ مار کو روکنے کے لئے ہماری یہ استدہ ہے عدالتِ عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مولد نہ دیں اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے پرویجلائی یا ووٹ لو یا گھر جاؤ تیسری آکشن کوئی نہیں ہے پنجاب حکومت واپس لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا پرویجلائی کے پاس ایک سو چیاسی کا ہنسہ نہیں پنجاب واپس ہمارے پاس آ چکا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا دعویٰ کہا معزز عدالت نے پرویجلائی کو ریلیو دیا جو پنجاب کی عوام کو بہت مہنگا پڑا گاڑی پر جھوٹا مارنے والا تو مظلوم ہے جو ایک بے شرم انسان کے ہاتھوں گمرا ہوا عدالت سے استعدا ہے ان کو مزید موقع نہ دیا جائے اتا اللہ تارڑ بولے ووٹ لو یا گھر جاؤ پرویجلائی کے پاس کوئی تیسرا آکشن ہی نہیں کوئی ریڈ لائن نہیں ڈراؤ کر سکتا کسی کے اوپر جو یہ ریڈ لائن ڈراؤ کر رہا ہے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ سیاست کی سمجھ ہے نرندر موڈی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ماننے گے تو اور زیادہ مہنگائی اپنے انصاف کے اداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے کوئی فنڈمنٹل رائٹس آئیں یا نہیں لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے عمران خان پر لڈ لائن لگا دی گئی ہے لوگوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے پیسوں کی پیش کے شدھمگیاں دی گئی ریڈ لائن لگانے کی باتیں کرنے والوں کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں عمران خان کا پنجاب کی پارے ماری پاری جا سے ویڈیو نے خطاب بولے موڈی کہہ رہا ہے پاکستان بیکاریوں کی طرح پھر رہا ہے آئے میں ایف جائے یا نہ جائے مہنگائی پھر بھی ہوگی انصاف کے اداروں سے اپیل کر رہا ہوں آرٹیکل چودہ ہمارے انسان حقوق کی حفاظت کرتا ہے عدلیہ پر تنقید نہیں کرنا چاہتا مضبوط عدلیہ دیکھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز اللہی اور حسین اللہی کی زمان پار کامت عمران خان سے ملاقات سیاسی صورتحال اعتماد کی ووٹ سے متعلق مشاورت پرویز اللہی کی فیملی کو نو فلائرٹ لسٹ میں شامل کرنے کے اقدام کی مضمت شیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ وفاقی حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی ہے پنجاب میں وفاقی شبکون مارنے کی سازش ناکام ہوگی تحریک انصاف کافلی کیارا کی نئے ساملی متحد ہیں لہوہ ہائی کورٹ میں پرویز اللہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہد سہتانے کے خلاف درخواست پر سماد عدالت تمنیر مارکس میں کہا کہ وزیر اعلی کے پاس چوبز گھنٹے ایک سو چیاسی ارکان کی حماعت ہونا چاہیے آئین کے تحت گورنر اور سپیکر غیر جانب دار ہوتے ہیں مگر یہاں گورنر اور سپیکر جماعت کے ترجمات بنے ہوئے ہیں اگر اتفاق راہ نہیں ہے تو عدالت اس کا میرٹ پر فیصلہ کرے گی سما کل پھر ہوگی عمران خان حملہ کیس نیارو خیخ پیار کر گیا جی آئی ٹی نے قریب مارک کی چھت سے پائرنگ کا دعویٰ بھی مشکوک قرار دے ریا چھت سے ملنے والے زنگالو تیز بول کے ساتھ خول پرانے نکلے ایس ایم جی کا کوئی خول برامد نہیں ہوا پرانے خول حملے میں شامل کرنے کا مقصد حملہ آوروں کی تعداد کو ایک سے زائد ثابت کرنا ہے تمام رکوم کا جو اعلان ہوا کل ملا کے نو اشاریہ سات ارب ڈالر امانٹ بنتی ہے یہ ہے پاکستانی قوم کے مارک کا احزار جو کہ اقوام عالم نے جنیوہ میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے امانٹ بنتی ہے جنیوہ کانفرنس میں نو اشاریہ سات ارب ڈالر امداد کے اعلان کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے ڈونرز کانفرنس کی کامیابی کو ٹیم ورک کے نتیجہ قرار دے دیا بلاول بھٹو اسحال ڈاگ شہری رحمان ایسن اقبال و مریب ورنگ زیب کی تعریف عالمی مالی امداد کی پائی پائی شفافیت تستعمال کرنے کا بھی وعدہ سلاب متعصیم کی دوبارہ آبادکاری تک کوششیں جائے لیے رکھنے کا عزم وزیراعظم نے ایک تیر سے دو شکار کیا سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انتھک محنت کے ساتھ ڈیفولٹ کی باتیں کرنے والوں کو بھی آئینہ دکھا دیا وزیراعظم شہب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آج بھی سلاب متاثرین مشکلات میں ہیں مخیر حضرات سے متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کی وزیر خزانہ سالگار بولے کہ ڈیفولٹ کی گردان پکڑنے والے سیاسی مخالفین کو حکومت اقدامات حضم نہیں ہو رہے کمرشل بینک پرڑے ڈالرز پر قبضے کیا فاہیں مسترد سیبراؤ مسلمی قاف چودی شجاعت نے کہا ہے کہ شہباز شریف بلاول بھٹو کو ہر روز فقیر کہہ کر پکارا جا رہا ہے وہ گداگری پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جس پر فخر ہونا شاہیے خان صاحب کب تک آپ سلاب متاثرین کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے سخت سردی کے موسم میں لاکھوں خاندان امداد کے منتظر ہیں متاثرہ خاندانوں نے آخر آپ کا بگاڑا کیا ہے وزیر تلاسم شرچیل میمن کی عمران خان پر تنقید کہا جنیوہ کانفرنس میں کامیاب سفارتکاری کو بھیک مانگنے سے تشبیح دینا توہین کے مترادف ہے ایسے نہیں ہوئے تو ہم اپنے سیسروں کے لیے آزاد ہے وزیر آزم صاحب یہ بلیک میلن نہیں ہے یہ اپنے قوم کے لیے ہم مل کر آپ کو وارننگ دے رہے ہیں ہم نے الیکشن نہ مرا تو کراچی میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا وزیر آزم بتا دیں کراچی حیدرباد ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں یہ بلیک میلنگ نہیں حقوق کی جدل جہاد ہے آپ اپنا فیصلہ بتا دیں ہم اپنا فیصلہ کرنیں گے کراچی سڑکوں پر آ گیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی جب ہم سڑکوں پر آتے ہیں تو منظر نامیں بدل جاتے ہیں خالد مبور صدیقی کا متناس حل کا بندیو خلاف اعتجاہ سخیطہ ناراض رہنماؤں کو پارٹی میں واپس آنے کی بھی دعوت ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ الیکشن دھانلی زیادہ ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہے پیپلز پارٹی کے وڈیرے کراچی کو اپنی کالوں نہیں بنانا چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال بولے کہ کراچی کو حق نہ ملا تو خدا نہ خاصتہ ملک کو نقصان ہوگا یہ ٹریلر ہے پھر ما بھی باقی ہے الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے چار گھنٹے کے نوٹس پر بھی شہر میں نکل سکتے ہیں فاروق ستار اور پی ایس پی قیادت کا آکرن لیمکیم کے مرکز بہادر آباد جانے کا بھی امکان فاروق ستار کی متحدہ میں شمولیت بھی متوقع ہے کراچی ہیدرباد میں بلدیاتی الیکشن کا میدان سچنے میں صرف چار روز باقی جی ایچ یو نے فوج رینجرزی پولنگ سٹیشنز پر تیناتی سے مذہب کر لی فوج رینجرز صرف کوئک ریسپونس فورس کے طور پر تینات مونگی وزاعت داخلہ نے خط لکر فیصل سیلیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا پیپلز پارچی ایمکیم کے اتحاد نے کراچی کو تباہ کیا دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض اناظر شہر میں امن نہیں چاہتے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کی تشبیش کہا اسٹریٹ کریمنل آزاد ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ملک میں آٹے کا سنگین بہران سسسا آٹی کی فراہ میں کیلئے حکومتی دعفے ہوا ہو گئے کراچی لاہور میں ایک سو سارٹ روپے کلو آٹے کی فروغ شاری پشابر کوئٹہ میں بھی قیمت ایک سو پچاس تک پہنچ گئی عوام سسسا آٹے کے حصول کیلئے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور مزیر آزاد شہر بہران کو صوبائی حکومتوں کا معاملہ قرار دے دیا کہاں ملک میں گندم کی زخائر ضرورت کے مطابق موجود ہیں ملوں کو گندم فراہم کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے ان کے دس سالہ دور میں ایک روز بھی آٹے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا پاکستان میں مہنگائی 53 سال کی بلند ترین ستاہ پر پہنچ گئی دسمبر میں مہنگائی کی شرعہ 24.5 فیصد رہی ورلڈ بینک کے عالمی معاشی اثرہ سے مطالق رپورٹ جاری اگرانے گیز 24.4 فیصد مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کراشی میں بشری خیمتوں میں ایک ماہ کے لیے سات اوپے تنتالیس پیسے کمی الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات میں جدیر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ زلائی سطح پر قائم دفاتر میں انٹرنیٹ اور دیگر وسائل کے حوالے سے سروے کا آغاز جدیر ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنانے کے لیے پی ٹی سی کی خدمات بھی حاصل کرنے ہیں ضروری نہیں کہ نیاب قانون کو کال ادم ہی قرار دیا جائے اس کے علاوہ بھی عدالت کے پاس تو اپشنز موجود ہیں نیاب ترامیم بنیادی حقوق سے متزادن ہونے پر ہی عدالت اپشنز پر غور کرے گی امران خان کی نیاب ترامیم کے خلاف دخواست پر سمات کے دوران سپریم کورٹ کے نماز پارٹی فنڈنگ کے اس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پیٹی آئی کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آپ کو پتہ چل جائے فنڈز ممنوع نہیں تو فیصلہ تو بدلنا ہوگا چیف جسٹس کاؤکیر الیکشن کمیشن سے مقالمہ